یہ ردا ہے جو کربلا کے لکو دک سہرہ میں اسلام کی سربلندی اور اسمت کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ننے شہدہ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے ردا صرف آٹھ برس کی ہے لیکن اس کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے کہ جب وہ نوہا پڑتی ہے تو سب بڑی عقیدت سے اسے سنتے ہیں میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤ کہا ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں جولا جولاؤں کسے لوری سناؤں کسے پانی پلاؤں کسے بہلی پیناؤں کسے میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہا ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں ردا نے دو برس کی عمر میں اس شوق کو اپنایا وہ معروف نوہا خوانوں کے نوہیں اور مرسیے سنتی اور اسے فوراں یاد کر لیتی اب وہ مجالی سے عظم باقاعدہ نوہا خوانی کرتی ہے دو سال کی عمر سے اس نے نوہے پڑھنے شروع کی ایک گھر میں تو بات میں جیسے جیسے بڑی ہوتی ایک تین سال کی عمر سے اس نے مجالیس میں جہاں گھروں میں مجالیس ہوتی تھی وہاں ہی پڑھتی تھی تو سب بہت تعریف کرتے تھے میں جن سرور کو دیکھ کے نوہے اس سے سیکھ جاتی ہوں پھر نوہے پڑھتی ہوں ردا کے قزنز بھی بڑے شوق سے اس کا نوہہ سنتے ہیں اور اسی کی طرح نوہے پڑھ کر امام آلی مقام اور ان کے جان ساران کو نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ردا اردو اور فارسی کے علاوہ عربی میں بھی نوہے پڑھتی ہیں ردا کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک اچھی نوہہ خواہ بننا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ خوب محنت کر رہی ہے ردا عربی فارسی اردو میں نوہہ پڑھتی ہے اور ہم سب کو اچھے لگتے ہیں میں بڑی ہو کے نوہہ خواہ بننے چاہتی ہوں ردا کے والدین اور بہن بھائیوں کو اس پر ناز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ردا کے نوہہ خواہ بننے کی شوق نے ان کا سرفقر سے بلند کر دیا ہے کیمرمند زفر بلوج کی ساتھ معصومہ قربان سما کوئیتا کیاکبار کیاکبار